ہائپر کلیمیا کی ٹریٹمنٹ کے اوپر ہائپر کلیمیا کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کی باڈی کے اندر آپ کے بلڈ کے اندر جو پوٹاشیم کا لیول ہے وہ 5.5 میلی مولز سے جب زیادہ ہو جائے تو اس کو ہم جو ہے وہ ہائپر کلیمیا کہتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے ہم سب سے پہلے جو ہے وہ دل کی طرف جاتے ہیں کیونکہ اس کا سب سے زیادہ جو خطرناک اثر ہے وہ دل کے اوپر ہوتا ہے یعنی یہ ونٹرکلر فیبریلیشنز کرواتا ہے ایٹریل ایسسٹلی یعنی کارڈک ارسٹ کرواتا ہے تو اس لیے جو ہے ہم دل کی طرف پہلے جاتے ہیں تو ہم یوز کرتے ہیں کیلشیم گلوکونیٹ اب جو کیلشیم گلوکونیٹ ہوتا ہے نا وہ میمبرین سٹیبلائزر ہوتا ہے تو وہ ہارٹ کے جو سیلز ہیں ان کو ہائی لیول آف پوٹاشیم کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان سے وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہو گیا دوسری جگہ جو ہے ہم یوز کرتے ہیں انسولین کو اور اس کے ساتھ ہم ایڈ کر دیتے ہیں ڈیکسٹروز کو ریزن آپ کو پتا ہے کہ انسولین جو ہے وہ پوٹاشیم کو سیل کے اندر لے کے جاتی ہے لیکن آپ کو ایک بات یہ بھی پتا ہے کہ گلوکوز کو بھی یہ سیل کے اندر لے جاتی ہے تو چانسز ہیں کہ پیشنٹ میں سفر فرم ہائیپو گلائسیمیا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو ڈیکسٹروز جو ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں تھرڈ ٹھنگ جو ہے جو ہم یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کے بیٹا ٹو ایگونیسٹ ہوتے ہیں جیسے ہیل بیٹرول جو ہے ان کا کام بھی پوٹاشیم کو جو ہے وہ سیل کے اندر لے کے جانا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مین مین ایمرجنسی کے در جب پیشنٹ آتا ہے تو ہم یہ کرواتے ہیں اب ہم ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جو ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں وہ ایفیکٹیو ہے کے نہیں ہے اور آیا کہ پوٹاشیم کا ہی مسئلہ تھا تو ہم ای سی جی بھی کروا لیتے ہیں اور الیکٹرولائٹس بھی کروا لیتے ہیں ای سی جی کی اوپر آپ کو کیا ملتا ہے آپ کو جو ٹی ویوز ہیں ای سی جی کی وہ ٹال ہو جاتی ہے ہائپر کلیمیا کے اندر اور جو کیو آر ایس کمپلیکس ہوتا ہے وہ وائیڈ ہو جاتا ہے اگر اس کی اندر لیول ٹی ویوز نیچے آئے اور کیو آر ایس کمپلیکس نارمل کی طرف جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایفیکٹیو رہی ہے ٹھیک ہو گیا الیکٹرولائٹس کی اوپر ہم پوٹاشیوم کا لیول چیک کرتے رہتے ہیں کہ وہ نارمل کی طرف آ رہا ہے یا پھر نہیں آ رہا